اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے مائرہ خان کی مائرہ خان فلم انڈسٹری میں بھی مائرہ خان کے نام سے مشہور ہے پاکستان کی ٹاپ اداکارہ پاکستان کی ٹاپ اداکارہ ہے وہ پاکستان انڈسٹری پر راج کر رہی ہیں وہ سابق ویجے ہیں لیکن بعد میں اداکاری کی طرف چلی گئی دوستو مائرہ کا شبار پاکستان کی سب سے زیادہ معاذہ لینے والی اداکارہوں میں ہوتا ہے مائرہ خان کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ اردو بولنے علی پتھان ہیں مائرہ اکیس دسمبر انیس سو چراسی کو پیدا ہوئیں اس نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی فاؤنڈیشن پبلک اسکول سے حاصل کی اور سولہ سال کی عمر میں او لیول کا اقزام مکمل کیا اس کے بعد وہ عالی تعلیم کے لیے کیلفورنیا چلی گئی جہاں انہوں نے سانتہ مونیکا کالیج میں تعلیم حاصل کی اس نے اپنی بچرل ڈگری کے لیے یونیورسٹی آف صدرن کیلفورنیا میں داخلہ لیا لیکن اسے مکمل نہیں کیا اور پاکستان آگئی جہاں اس نے شوفز انڈسٹری بے شمولیت اختیار کی دوستو مائرہ نے اپنے کیریئر کا آگاز ایم ٹی وی پاکستان پر بطور ویجے کیا اس نے موسٹ وانٹڈ کے نام سے ایک شو کی مذبانی کی پھر وہ آگ ٹی وی کے شو میں چلی گئی جہاں وہ دوزار آٹھ میں میوزک ویڈیوز چلاتی تھیں اور مشہور شخصیات سے بات کرتی تھیں بول کی ہدایتکاری شوہ منصور کی تھی اور مائرہ نے گلوکار آتف اسلم کے مقابل آئیشہ کا معامل کردار ادا کیا تھا اسی سال انہوں نے ڈراما انڈسٹری میں مہرین جببار کی نیات کے ساتھ ہمایوں سعید کے ساتھ قدم رکھا پھر مہرہ خان کے لیے بڑا بریک آیا جس نے انہیں پاکستان کی سب سے بڑی اسٹار بنا دیا انہوں نے سرمند خوش کی ہم سفر میں مرکزی کردار ادا کیا اس نے خضر حسین کا کردار ادا کیا چھوٹے شہر کی ایک معصوم لڑکی جو قسمت کے ہاتھوں بہت سی مشکلات سے گزرتی ہے مہرہ کی ساتھی اداکارہ فواد خان کے ساتھ جوڑی کو ناظرین نے بہت پسند کیا اور یہ ڈراما دونوں مرکزی اداکارہوں کے کیریئر کا سنگ میل ثابت ہوا ہم سفر کی کامیابی کے ساتھ ہی مہرہ نے سرمند کے ساتھ شہرزات میں دوبارہ کام کیا انہوں نے شہرزات میں اپنی اداکاری کے لیے بہت ایوارز جیتے ان کا اگلا پروجیکٹ بھی نشر ہوا وہ بن روئے کے ساتھ فلموں میں واپس چلے گئیں جو ایک ہم ٹی وی صدقے تمہارے تھا جو ڈراما میں بھی بدل گئی انہوں نے نیایت کے بعد بن روئے میں ہمائیوں کے ساتھ جوڑی بنائی بول کے بعد مہرہ بن روئے کے ساتھ فلموں میں واپس آئیں جو کہ ایک تجارتی کامیابی تھی اور اسے بہترین ایوارز بھی ملے بن روئے کے بعد وہ جہاں میں عدیل ہم اداکارہ کے لیے لکس اسٹائل ایوارز اور حسین اور شیریار منور کے ساتھ نظر آئیں اس نے فلم میں منیزہ کا کردار ادا کیا جسے گانے کا جنون تھا ہو من جہاں کے لیے انہیں لکس میں ایک بار پھر بہترین اداکارہ کا ایوارز ملا اس کے بعد انہوں نے رئیس میں شارو خان کے ساتھ بالی وڈ میں ڈیبو ڈیبیو کیا رئیس اگرچہ احتدال پسند کامیابی کے باوجود ماہرہ کو سو کروڑ کلپ کارکن بنانے میں کامیاب رہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی تناؤں پیدا ہوا اور پاکستانی فنکاروں پر بالی وڈ میں کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی جس کی وجہ سے ماہرہ رئیس کی تشہیر نہیں کر سکی اور نہ ہی بھارت میں مزید کوئی پروجیکٹ پر کام کر سکی ماہرہ ایک پتھان گھرانے میں پیدا ہوئی اور ان کا ایک بھائی حسن خان ہے اس کا بھائی صحافی ہے ماہرہ نے اپنے سابق شہر علی اسکری سے ویجنگ کے دنوں میں ملاقات کی ماہرہ نے علی سے شادی کی حالانکہ ان کے گھر والے نہیں چاہتے تھے جوڑے کا ایک بیٹا ازلان اسکری ہے جس کی پیداش 2009 میں ہوئی جوڑے میں اختلافات تھے لیکن ماہرہ نے سمجھداری سے سب کچھ چھپا دیا اور اپنے نجی معاملات کو عوامی معاملہ نہیں بنایا تاہم معاملات کے اس حق میں کام نہیں کر سکے اور جوڑے نے 2015 میں طلاق لے لی ماہرہ نے اپنے کیریئر میں ڈراموں کے لیے بہترین اداکارہ سے لے کر بہترین اداکارہ فلم سب سے سٹیلش اسٹائل ایوارڈز اور پاکستان میڈیا ایوارڈز ہم ایوارڈز اور ہم اداکارہ سے لے کر لکس اسٹائل ایوارڈز بیوٹی ایوارڈز اور مسالہ ایوارڈز جیسے شوز میں اپنی خوبصورتی کے ایوارڈز حاصل کیے 2017 میں انہیں بہنول اقوامی اعزاز سے بھی نوازہ کیا دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ